ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں ایجنسی سبسکرائب کریں موین الملت والدین اشرف الابفرین والاخرین سلامت اللہ تعالیٰ نادے علین مظہر لجائی تجدہ اونلکہ فی النوائی کلو حمین و غمین سینجل جیس پتے گے اللہ فی نبو و تکے محمد بے ولایت میں حضراتِ محترم ناظرین اور سامین اس وقت ہم رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ مہینہ بے شمار برکتِ رحمتِ نعمتِ ہمارے ساتھ اس کی برکتِ چالو اور اس سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں اب ہمارے سامنے شبِ قدر کی وہ تاقراتیں بھی آنے والی ہیں جسے جن تاقراتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآنِ مخدس نے کہا ہے بے شک قرآن نازل ہوا ہے لیلت القدر بے شک ہم نے نازل کہتا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَتُ الْقَدْرِ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الفِ شَلْ تَنَزُّلُ الْمَلَائِكَةُ وَاللَّا ہزار راتوں سے بھی زیادہ خیر اس میں لیلت القدر تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَاللَّا اس رات میں فرشنوں کا نزول ہوتا ہے فِيْهَا بِيْسِنِ رَبِّكِمِ الْقَدْرِ اس میں فرشنوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کے حکم سے یہاں تک یہ فجر ہے تُلُوِ فجر ہے سامین تو لیلت القدر ہم کو اسی مہینے میں اور اسی مہینے میں قرآن نازل اللہ کی سب سے عظیم کتاب جسے ہم کتابِ الٰہی کہتے ہیں وہ قرآن اسی مہینے میں یہ اتنا مبارک مہینے اسی لیے اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے قرآن کا نزول ہوا ہے یہ وہ مہینہ ہے جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں اسی لیے لوگ رمضان المبارک میں کسرس سے قرآن پڑھیں تلاوتِ قرآن کریں تاکہ انہیں اس کا نفع پہنچا اور لیلت القدر جیسی رات جو ہمیں مل لئی ہے اس رات کو آپ جھانے مت دیجئے گا یہ وہ رات ہے جو آپ کی مشکلوں کو دور کرے گی اگر ایک رات تمہیں مل گئی تو میرا ایقان و ایزان و یقین کہتا ہے کہ اللہ رب العصد فضل و کرم سے ہم جنت کے حضار ہو جائیں یہ لیلت القدر یہ رمضان کا مہینہ یہ نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ایک بات یاد رکھئے گا حالات ملک کے بڑے خراب ہیں لوگ پرشان حال ہیں پرشانیوں میں ہیں میں چاہتا ہوں صدقہ و خیرات بھی گا غریبوں کو باتیں اور یہ درس ہمیں کہاں سے ملا ہے یہ دس تو ہمیں آلِ رسول کے تیار سکتا ہے امام حسن بیمار ہو گئے تو حضرت حضرت ماتمت زہرا نے منت مانگی تھی کہ میرا بچہ اگر صحتیاب ہو جاتا ہے تو ہم لوگ روزہ رکھیں آپ نے منت مانگی آپ کے خادمہ فضا اس نے منت مانگی اور حضرت علی تھی حضرت امام حسین کریمنٹ ٹھیک ہو گئے تو حضرت علی کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ سہری افتاری کر سکے اللہ اکبر وہ علی جس کے بارے میں نبی نے کہا ہو وَعَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمْ وَلِيُنْ بَابُهَا مَا عِلْمْ کا شہر علی اس کے دروازے وہ علی جس کے بارے میں نبی کے نظر وَعَلَى وَجْهِ الْعِلِينَ عبادت علی کا شہرہ دیکھنا عبادت ہو وہ علی علی خود کہتے ہیں نکتہ تو تحتلبائے بسم اللہ میں بسم اللہ کی باقے نیچے کا نکتہ ہوں وہ علی وہ علی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میرے رب جدھر میرا علی جاہو ہکو کردینا جس طرف علی رہے اسے حق کو کردینا جس طرف میرا علی جاہے اسے حق اسے حق کی طرف کردینا یہ نہیں کہا کہ حق کی طرف علی کو کردینا بلکہ یوں کہا علی جدھر جاہو ہکو کردینا مطلب کیا علی کا مقام مرتبہ وہ ہے کہ لوگ حق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور علی وہ ہیں جن کے پیچھے حق جاتا ہے اگر علی قابے میں ہوں تو حق قابے میں ہے اگر علی پل سرات میں اگر علی صفا و مروہ کی صحیح میں ہو تو حق صفا و مروہ کی صحیح میں ہے اگر علی میدان جنگ میں ہو تو حق میدان جنگ میں ہے اگر علی منا میں ہے تو حق منا میں ہے اگر علی مزدلفہ میں ہے تو حق مزدلفہ میں ہے اگر علی عرفات میں ہے تو حق عرفات میں ہے اگر علی مکہ میں ہے تو حق مکہ میں ہے اگر علی مدینے میں ہے تو حق مدینے میں ہے جدھر علی جاتے ہیں ادھر حق جاتا ہے چونکہ حق مال علی علی مال حق حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ وہ ذات مبارک لیکن اس کے گھر میں وہ مولا ایک کائنات مولا علی مشکل کو شاشیر خدا جن کا تباہور علمی جن کا فقی بصیرت جن سے بڑے بڑے مسائل کو آسانی سے چل جانے دینے والے وہ علی جن کے بارے نبی نے کہا مان گنتو مولا تین دن کا سیری اور افطار کرنا اتنا پیسہ نہیں چیز نہیں کی اس کا انتظام ہو سکے تو مولا ایک کائنات فرماتے میں نے قرض لے دیا اور سیری کے لیے تجاری کرنا اتنے میں دیکھا ایک وقیر آیا ایک مسکین آیا اور اس نے دست درست کیا حضرت علی نے فکر نہیں کیا حضرت علی نے اٹھایا فاطمہ نے اٹھایا خانمہ نے اٹھایا اپنا سارا عمال اٹھا گئے مسکین کو دے دیا اور سیری ایسا ہی ہو گئی پھر دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا پیدر پہ تین روزے تھے اور تینوں روزوں میں ایسا ہی ہوا مطلب اہلے ویڈ کی شان یہ ہے مولا ایک کائنات خاندان مزاج یہ ہے خود تو بھوکے رہتے ہیں مگر بھوکوں کو کانا چلاتے ہیں خود تو پرشان حال رہتے ہیں لوگوں کی پرشانی دور کرتے ہیں اس لئے یہ علی کو علی کسی مشکل کا نام نہیں ہے علی وہ ہے جو کعبے میں پائدہ علی وہ ہے جن کو شہید بزد میں کیا گیا علی کی شان وہ ہے علی کا مقام وہ ہے علی کا مرتبہ وہ ہے علی وہ ہے جنہیں رسول کی ساتھ پر اعتماد تھا یقین تھا جن سے بے پناہ رسول محبت کیا کرتے تھے بے پناہ رسول ان سے عشق کیا کرتے تھے وہ علی تھے علی نے کہا تھا میں انا نکتہ توتہ ہے تلوائے بسم اللہ میں بسم اللہ کی باقے نیچے کا نکتہ ہوں نکتہ کا ہاتھ تھا مطلب نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے عرفہ فرماتے ہیں علیہ فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کو اگر سمیٹ دیا جائے تو سور فاتحہ میں آ جائے اور سور فاتحہ کو سمیٹ دیا جائے مختصر کر دیا جائے تو بسم اللہ میں آ جائے اور بسم اللہ کو اگر مختصر کر دیا جائے تو نکتے میں آ جائے اور علی کہتے ہیں وہ نکتہ میں ہوں مطلب یہ ہے کہ پھیلا دیا جائے گا تو قرآن بن جائے گا اور سمیر دیا جائے گا تو علی بن جائے گا علی وہ ہے اگر علی نے کہا نا نکتہ تو تہتل بائے بسم اللہ میں بسم اللہ کی باقی نیچے کا نکتہ ہوں تو سنو علی کی زوجہ جو فاطمہ تو زہرات ہوں ان کے بارے میں رسول نے کہا تھا الفاطمہ تو بزق منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اگر علی نکتہ ہے تو غررس پول اگر علی قرآن پاک کا نکتہ ہے تو فاطمہ رسول پاک کا نکتہ ہے یہ بھی نکتہ ہے وہ بھی نکتہ ہے جو کلام پاک کا نکتہ تھا وہ خدا کے گھر میں پیدا ہوا اور جو رسول پاک کا نکتہ تھا وہ رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوا جب یہ دو نکتے ہیں ایک کلام پاک کا نکتہ ایک رسول پاک کا نکتہ اب اسی دونوں دونوں نکتے جب ملے کرتے ہیں پاک کا ہے قرآن پاک کا جب نکلا ملا تو ان دونوں کے جب نگاہ ہوا اس سے حسن پیدا ہوئی حسین پیدا پیدا خاندان نبوت پیدا ہوا اہلِ بیتیات ہار آئے ایمہِ اعزام آئے امامِ زیمولہ و نین آئے امامِ جعفرِ صادق آئے امامِ باقر آئے امامِ تقی آئے امامِ نقی آئے امامِ رضا آئے امامِ موسیٰ قادم آئے امامِ حسنِ اسگری آئے انشاءاللہ امامِ مہندی آئیں گے غوث و خاجہ آئیں گے غوث و خاجہ آئے مقدوں میں عشرہ پائیں نہ جائیں کتنے سادات آج اسی خاندان سے آئیں تب ہی تو ایک کہنے والے نے کہا تھا کہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نبوت کا تو ہے اینے اینے تیرا سب کھرانہ نبوت کا یہ نور والا کھرانہ ہے اکیس تاریخ مولا کائنات کی آ رہی ہے ناظرین اس تاریخ من حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کچھا کا ذکر کیجئے ان کے نام پر فاتحے کیجئے اور غریبوں کے لئے نام سے باقیے اگر میرا علی راضی ہو جائے گا تو نبی راضی ہو جائے گا اور نبی کچھ ہو جائے گا تو خدا کچھ ہو جائے گا علی وہ ہیں جن سے رسول بے انتہا محبت کرتے ہیں بے پناہ عشق کرتے ہیں بے پناہ چاہتے ہیں خیبر جب فتح کرنا ہو تو نبی نے کہا تھا کل میں جس کے ہاتھ میں شندار دوں گا وہ خیبر کو فتح کرنے گا وہ ذات کو یور نہیں تھی وہ ہمارے اور آپ کے مولا علی مشکل کچھا شیر خدا کی آپ تاریخ کی کتابوں کا بہت مطالعہ کی گئے آپ اٹھا کے دیکھیں تب آپ کو ارنمج میں آئے گا کہ مولا علی مشکل کچھا شیر خدا کی طاقت اور قوت اور دین کی تبلیغ میں کیسا قدم بڑھایا تھا جاہے اہدہ ابوبکر ہو علی ساتھ ہے اہدہ عمر ہو علی ساتھ ہے اہدہ عثمان ہو علی ساتھ ہے کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ ابوبکر کے زمانے میں اتنے جنگ تو منہ نہیں دیکھی عمر کے زمانے میں اتنی جنگ تو منہ نہیں دیکھی عثمان غنی کے زمانے میں منہ اتنی جنگ تو نہیں دیکھی مگر اے علی اے علی آپ کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو بے پناہ جنگیں ہو رہی ہیں بے پناہ ہو رہی ہیں تو حضرت مولا اے کائنات مولا علی مشکل کو شاشر خدا نے کیا جواب دیا جو تاریخ میں لکھا کہ اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی وہ جنگ جو ہوتی تھی اس زمانے میں جو جنگ نہیں ہوئی اور ہمارے زمانے میں جو جنگ ہوئی ابو بکر کا زمانہ عثمان کا زمانہ اور عمر کا زمانہ میں جو جنگ نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ میں مشورہ دینے والا مائٹ تو جب میں مشورہ دوں گا تو کہاں عہد عمر ابو بکر میں فساد ہوگا کہاں عہد عمر میں فساد ہوگا کہاں عہد عثمان میں فساد ہوگا مگر آپ جو جنگ ہو رہی ہے کہ پہلے میں مشہر تھا اب تم مشہر ہو مشورہ میں دیتا تھا تو جب علی مشورہ دے دیں وہاں سے فساد ختم ہو جاتا ہے یہی تو علی کے خاندان کی نشانی ہے کہ علی کا خاندان جہاں ہوگا کہ وہاں مشکلیں دور ہوتی ہیں وہاں فساد ختم ہوتا ہے وہاں ٹیررزم ختم ہوتا ہے وہاں برائیاں مٹی ہیں اسی لئے اہلِ بیتی اتحاد سے محبت کرنا چاہیے ان سے عشق کرنا چاہیے ان سے پیار کرنا چاہیے جس نے رسول کی آل سے محبت کیا وہ دنیا میں بھی کامینات ہو جائے گا قبر میں بھی کامینات ہو جائے گا حشر میں بھی کامینات ہو جائے گا اسی اہلِ بیتی اتحاد کے تعلق سے حدیث پاک ہے ممات اللہ حبِ آلِ محمد ماتا شہیدہ ممات اللہ بغضِ آلِ محمد ماتا کافرہ ممات اللہ حبِ آلِ محمد ماتا مومنہ کئی طریقے کی حدیثیں ہیں جو اہلِ بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا جو اہلِ بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا جو اہلِ بیت کے بغت میں مرا وہ کافر مرا تو لہٰذا اہلِ بیت کی محبت ہمیں رکھنا ہے نبی نے کہا تھا اینی ترکت کو فیق مستقل ہے کتاب اللہ و عدرتی و اہلِ بیتی میں تمہارے بھی دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک اہلِ بیت ہے دونوں کو مضبوطی سے پکرنا کبھی کمران ہی نہ ہو گئے اسی لیے جن لوگوں نے اہلِ بیت سے محبت کی ہے وہ محبت کرتے کرتے نہ جانے کتے ولی ہو گئے اور کتنے ولی ہو گئے کتنے کامیاب ہو گئے جنہیں جنت کی بہارے مل گئے میرے دوستو اہلِ بیت سے محبت کرنا ان سے عشق کرنا اور یہ سمننا کہ یہ آج کا جو دور آ رہا ہے یہ آج کا کرونا وائرس آ رہا ہے آپ لوگ اپنے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا کر اسے خاص دعاؤں کے لیے کہیے تاکہ وہ دعائیں کریں اور یہ ببا ہم سے دور ہو جائے مولا کی کینات کے سطح کے تفائر شب قدر کے سطح کے تفائر اولیاء اللہ کے سطح کے تفائر تمام صوفیاء کے سطح مولا تلہ حمد مسلمانوں کو اس باباؤں سے بتا دے ہمارے ہندوستان کو تمام باباؤں سے بتا دے اس ہندوستان میں رہنے والے تمام افراد کو ان باباؤں سے مولا تعالی دور فرما دے مولا تعالی اور ہمارے لمرہ اجلسی جو اس پورے پرورام کو گاہ بگاہ مختلف علماء کی پروگرام کو نشر کر رہی ہے میں ان تمام پوری ٹیم کو اپنی طرح سے مبارک بات دے رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کا تعبون کریں مدد کریں اور جب بھی آپ کوئی ان کا چینل دیکھیں تو یاد رکھیں ابھی سبکرائب کرنا یا بردن دمائیں گھنٹی بجانا نہ بکنیں اس لیے ان کے خوصلوں میں پختگی آئے گی اور یہ بچے ہیں یہ مسلمان بچے ہیں دیندار بچے ہیں یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ آپ تک ہماری بات پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سہت و کمدرستی دے کامیابی اور کامرانی دے اور کامرانی دے امام حسین اہلی بہتہ اتار کے سبکے بلخصوص ان کے جدیادہ میر عبدالواحد بالگرامی کے سبکے ان کے پرشانی میں قطور فرمائے آمین بے جائے سیدھے وہاکم دوانا ان الحمدلی اللہ